یہ ایک تو یہ ہے کہ جب پشت ہو یا گھٹنے کا ہو، ٹکھنے کا ہو یا کلائی کا ہو اس کی درد کے لمبے ہونے، بڑھنے کا سب سے بڑا ذمہ دار خود مریض ہوتا ہے اس کو اچوی ہوتی ہے وہ اس کو بار بار چھیڑتا ہے اور ہاتھوں سے کبھی دباتا ہے، کبھی مالش کنوا لیتا ہے حالانکہ ایسے زخم جن میں عصابی نسیں تخلیف محسوس کر رہی ہوں اور ابھی ان کا زخم تازہ ہو ان کو جتنا آپ ملیں گے اتنا زیادہ وہ والنٹلی ریائٹ کریں گی اور اس پہلو سے ان کا مزاج کینسر سے ملتا ہے اس لیے اگر نرز پر چوٹ ہو اور وہ چوٹ، ابھی نرز کی چوٹ بہت دیر تک رہتی ہے باقی عام چوٹوں کی طرح فورا نظائل نہیں ہوتی اس کو مالش کرنا اس کے لیے بہت خطرناک ہے چوٹ ٹھیک ہو جائے جوڑوں کے اندر یا ان کے عزلات میں دردیں باقی ہوں یا تھکاوت وغیرہ کی دردیں ہوں اس میں مالش مفید ہوتی ہے لیکن اس کو سخت ہاتھ سے مالش کرنا سخت مزر ہے اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے ایسے مریض خود بگاڑ لیتے ہیں جہاں درد ہو رہی ہے اس طرف ہاتھ کو حرکت بھی نہ دیں کیونکہ یہ جو ٹویسٹ کی دردیں ہیں کبھی اس پہلو سے ہاتھ پڑھنے سے درد بڑھتی ہے کبھی اس پہلو سے بڑھتی ہے تو اس کو چھیڑے نہیں بلکہ حتی المغدور کوشش کریں کہ آرام والے پہلو پہ ہاتھ پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہاتھ کبھی جائے بھی نہ نہ اس کو دبائیں تو ایسی درد از خود بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے جہاں